آپ کو بتایا ہے لاہور ہائی کورٹ میں دوہزار چوبیس میں پی ٹی آئی دھرنے کے خلاف درخواست نے دس سال بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی رنجسٹر آر آفیس نے کالز لفٹ بھی جاری کر دی مزید تفصیلات جان لیتا ہے نمائدہ آجنوز احسان احمد سے بتائیے گا احسان کب کی سماعت مقرر کی گئی ہے جب بلکل پی ٹی آئی کے دوہزار چوبیس کے دھرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی وہ آج دس سال بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اجسرار آفیس نے درخواست کو دس اکتوبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے تحریک انصاف کے دھرنے کے خلاف درخواست دائر کرنے والے جو وقیم تھے ایک ایڈوگر وہ بھی انتقال کر چکے ہیں اور آج دس سال بعد یہ جو درخواست ہے یہ سماعت سے لیے مقرر کی گئی ہے اور دس اکتوبر کو چیف جسٹس میس آلیہ نیلم جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس سارک ندیم پر مستمر تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت کرے گا